یہ مسجد اٹھارہ سو بہتر میں راجہ جہنداد خان نے بنوائی تھی مغلیہ دور کی ڈیڑھ سو سال پرانی مسجد آج بھی کیسے قائم ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسجد کے باہر گیزر ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پرانے دور کا گیزر ہے اس دور میں اس میں پانی گرم کیا جاتا تھا اس وقت میں خانپور ڈیم کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور خانپور ڈیم کے بلکل ساتھ ایک 150 سال پرانی مغلیہ دور کی ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد راجگان ہے تو اس ولاغ میں میں آپ کو یہ مسجد دکھاؤں گا اور اس کی مکمل ہسٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو بنے رہو آپ لوگ اس ولاغ میں آخر تک سو لیٹس مووو تو ٹائم آ چکا ہے کہ آپ کو مسجد راجگان دکھائی جائے باہر سے اس مسجد کا ویو کچھ ایسا ہے اتنی زیادہ صفائی وغیرہ نہیں رکھی گئی ہے کیونکہ اب ریگل اور نماز یہاں پہ ادا نہیں کی جاتی صرف مقامی لوگ عیدگاہ کے طور پر یہ اسے استعمال کرتے ہیں یہ گیزر ہے پرانے دور کا آپ دیکھ سکتے ہو اس دور میں اس میں پانی گرم کیا جاتا تھا اور اسے استعمال کیا جاتا تھا کس ٹائپ کا آپ دیکھ سکتے ہو پرانے دور کا یہ اور اس طرف وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو غسل خانے ہیں میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھاتا ہوں ابھی یہ بلکل خستہ آلی میں پہنچ چکے ہیں اس دور میں یہ یوز کیے جاتے تھے اگر آپ کبھی بھی اس مسجد کو وزٹ کرنا چاہو تو شاید کہ دروازے کو تالہ لگا ہوا ہو تو اس نمبر پہ کال کر کے آپ چابی بھی لے سکتے ہو تو مسجد راجگان کے اندر میں آ گیا ہوں اس مسجد کا اصل نام مسجد راجگان ہے لیکن مقامی لوگ اسے راجاؤں کی مسجد بھی بولتے ہیں اس مسجد کو اٹھارہ سو بہتر میں راجہ جہانداد خان نے بنوایا تھا اور پرانا خان پر شہر بھی اسی راجہ نے بسایا تھا اس وقت اس مسجد کو بنانے کے لیے تقریباً دس لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے اس مسجد کے آس پاس کے علاقے کا نام پرانا خان پر ہے خان پر شہر پہلے یہی ہوا کرتا تھا لیکن جب یہاں پہ خان پر ڈیم بنایا گیا تھا تو خان پر شہر کی جو آبادی تھی اسے چند کلومیٹر آگے شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں پہ ابھی نیا خان پر شہر ہے یہ سامنے سیان میں ممبر ہے جو اس دور میں یوز کیا جاتا تھا امام صاحب خطبہ دینے کے لیے استعمال کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی اس کی کیسی کنڈیشن ہے اس دور کے ابھی بھی پھر بھی یہ کافی اچھا خاص ہے اور اس طرف ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ سی چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ نیچے جو یہ چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ چھت کے جو نشان لگی ہوئے یہاں پہ چھت ہوا کرتا تھا ابھی چھت گر چکا ہے اور نیچے جو یہ کمرہ ہے نا اس میں گھوڑے باننے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی تھی اس طرف آپ دیکھ سکتے ہو دو دروازے ہیں تو یہاں پہ مسافر لوگ یا جو بھی لوگ گھوڑے اس دور کے مطابق یہ بنائی گئی تھی نہ مسجد تو یہاں پہ مسافر لوگ یا جو بھی لوگ گھوڑے بانتے تھے اور ادھر سے اوپر آتے تھے دروازے سے انٹر ہو کے یہاں پہ آکے نماز وغیرہ ادا کیا کرتے تھے تقریباً ایک ہزار نمازی اس مرجد میں ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اس طرف ایک اور انٹریسٹنگ سی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیوار ہے لیکن یہ دیوار نہیں ہے دیوار کے اندر ٹینک کی بنی ہوئی ہے دیوار تو ہے ہی لیکن دیوار کے اندر ٹینک کی بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اندر سے یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹی سی ٹینک کی ہے اس کے اندر پانی پتہ نہیں اب اس دور میں کیسے بھرتے ہوں گے اس طرف ساتھ ہی خان پر ڈیم ہے ابھی تو لیکن اس وقت پتہ نہیں کیسے پانی بھرتے ہوں گے تو اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پائپ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پائپ نکالے گئے ہیں یہاں پہ ان میں سے پانی نکلتا تھا اور یہاں پہ وضو وغیرہ کرتے ہوں گے لوگ تو چلیے اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو اندر والی سائیڈ اس مسجد کی دکھا دیتا ہوں یہ دروازہ یہاں پہ نہیں لگا ہوا اس طرف دروازہ لگا ہوا ہے تو یہ اندر سے اس طرح کی ہے کچھ مسجد آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پرانے والی فیلنگ ہے یار سچ میں اور اوپر چھت میں زیادہ تر لکڑی آپ دیکھ سکتے ہو استعمال کی گئی ہے یہ لکڑی کشمیر سے لائی گئی تھی اس دور میں لوہے کے گارڈر ہے میرے حیال میں اور اوپر لکڑی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لوگوں نے اپنے پاکستانیوں نے اپنا ثبوت چھوڑا ہے کہ ہم یہاں پہ آئے تھے یہ آئی لیو لکھا ہوا ہے عامر شہزاد حسن شاہ اپنے نام انہوں نے لکھی ہوئے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور پوری دیواروں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ابھی باہر سے جو تالہ لگا ہوا ہے نا یہ بلکل ٹھیک کام ہوا ہوا ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے یار کیا ملتا ہے یہ سب کر کے اس مسجد میں زیادہ در کالے پتھر اور اینٹیں استعمال ہوئی ہیں اور اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑا اور پرانا درخت ہے میں نے جوتے اتارے ہوئے ہیں اب یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا آپ کو میں در سے یہ دیکھاتا ہوں یہ دیکھو کیمرے میں شاید کتنا بھی بڑا یا موٹا اس کا یہ تنہ نہیں نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ بہت بڑا اور پرانا درخت لگ رہا ہے اور اس کی چھاؤں کتنی تھنڈی ہے اور کتنی پرسکون ہے کیا بتاؤں یار میں آپ کو اور مسجد کے باہر رائٹ سائٹ پہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ قبریں ہیں ایک دو تین چار قبریں ہیں میرے خیال سے تو یہ میری ریسارچ کے مطابق تو راجہ جہنداد خان کی فیملی کے کچھ ممبرز تھے ان لوگوں کی قبریں ہیں اگر آپ کبھی بھی خان پر ڈیم آؤ یا اس علاقے میں آؤ تو یہ مسجد ضرور وزٹ کرو لیکن صفائی کا خاص خیال رکھنا یہاں پہ مسجد کے اعترام کا خاص خیال رکھنا لوکیشن ڈیٹیل میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کرو اس چیرے کو پہلی بار دیکھا تو چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے بائی